لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپنیاز چندرکانتہ کے دوسرے بھاگ کا اکیسمہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے کماری کے پاس آتے ہوئے چپلا کو نیچے سے کنہر بیریندر سنگھ وغیر ہے سب ہی نے دیکھا اوپر سے چپلا پکار کر کہنے لگی جس گھو میں ہم لوگوں کو شفدت نے قید کیا تھا اس کے لگ بھگ سات کو اس دکھشن میں ایک پرانے کھنڈھر میں ایک بڑا بھاری پتھر کا کراماتی بگلا ہے وہی کماری کو نگل گیا تھا وہ تلسم کسی طرح ٹوٹے تو ہم لوگوں کی جان بچے دوسری کوئی ترقیب ہم لوگوں کے چھوٹنے کی نہیں ہو سکتی میں بہت سمحل کر اس تلسم میں گئی تھی پر تو بھی بھس گئی تم لوگ جانا تو بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کو دیکھنا میں یہ نہیں جانتی کہ وہ کھوہ چنار سے کس طرف ہے ہم لوگوں کو دشت شفدت نے قید کیا تھا چپلا کی بات بخو بھی سب ہی نے سنی کمار کو مہاراج شفدت پر بڑا ہی غصہ آیا سامنے موجود ہی تھے کہیں ڈھونڈنے جانا تو تھا ہی نہیں تلوار کھینچ مارنے کے لیے جھپٹے مہاراج شفدت کی رانی جو انہی کے پاس بیٹھی سب تماشا دیکھتی اور باتیں سنتی تھی کمار بیریندر سنگھ کو تلوار کھینچ کر کے مہاراج شفدت کی طرف جھپٹتے دیکھ دوڑ کر کمار کے پیروں پر گر پڑی اور بولی پہلے مجھ کو مار ڈالیے کیونکہ میں ودوا ہو کر مردوں سے بری حالت میں نہیں رہ سکتی تیج سنگھ نے کمار کا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت کچھ سمجھا بجھا کر تھنڈا کیا کمار نے تیج سنگھ سے کہا اگر مناسب سمجھو اور حرج نہ ہو تو کماری کے ماں باپ کو بھی یہاں لا کر کماری کا مہ دیکھلا دو بھلا کچھ انہیں بھی تو ڈھانڈہ سو تیج سنگھ نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس تیخانے کو آپ معمولی نہ سمجھئے جو کچھ کہنا ہوگا مہ زبانی سب حال ان کو سمجھا دیا جائے گا اب یہ فکٹر کرنی چاہیے جس میں کماری کی جان چھوٹے چلیے سب کوئی مہاراج جیسنگھ کو یہ حال کہتے ہوئے اس کھنڈہر تک چلے چپلا کو پکار کر کہا دیکھو ہم لوگ اس کھنڈہر کی طرف جاتے ہیں کیا جانے کتنے دن اس تلسم کو توڑنے میں لگیں تم راج کماری کو ڈھانس دیتی رہنا کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے کیا کریں کوئی ایسی ترقیب نظر نہیں آتی کہ کپڑے یا کھانے پینے کی چیزیں تم تک پہنچائی جائیں چپلا نے اوپر سے جواب دیا کوئی حرض نہیں کھانے پینے کی کچھ تکلیف نہ ہوگی کیونکہ اس جگہ بہت سے میووں کے پیڑ ہیں اور پتھروں میں سے چھوٹے چھوٹے کئی جھڑنے پانی کے جاری ہیں آپ لوگ بہت ہوشیاری سے کام کیجئے گا اتنا مجھے معلوم ہو گیا کہ بنا کمار کے یہ تلسم نہیں ٹوٹنے کا مگر تم لوگ بھی ان کا ساتھ مت چھوڑنا بڑی حفاظت رکھنا مہاراج شفدت اور ان کی رانی کو اسی تہخانے میں چھوڑکوں اور بیریندر سنگھ تیج سنگھ دیوی سنگھ اور جوتشی جی چاروں آدمی وہاں سے باہر نکلے دہرہ تالہ لگا دیا اس کے بعد سب حال کہنے کے لیے کمار نے دیوی سنگھ کو نوگڑھ اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ نوگڑھ سے ہو کر کل ہی تم لوٹ کے وجہ گڑھ آ جانا ہم لوگ وہاں چلتے ہیں تم آوگے تب کہیں جائیں گے یہ سن دیوی سنگھ نوگڑھ کی طرف روانہ ہوئے سبیرے ہی سے کمار بیریندر سنگھ وجہ گڑھ سے غائب تھے بنا کسی سے کچھ کہے ہی چلے گئے تھے اس لئے مہاراج جی سنگھ بہت ہی اداس ہو کئی جاسوسوں کو چاروں طرف خوجنے کے لیے بھیج چکے تھے شام ہوتے ہوتے یہ لوگ وجہ گڑھ پہنچے اور مہاراج سے ملے مہاراج نے کہا کمار تم اس طرح بنا کہے سنیں جہاں جی میں آتا ہے چلے جاتے ہو ہم لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے ایسا نہ کیا کرو اس کا جواب کمار نے کچھ نہ دیا مگر تیج سنگھ نے کہا مہاراج ضرورت ہی ایسی تھی کہ کمار کو بڑے سبیرے یہاں سے جانا پڑا اس وقت آپ آرام میں تھے اس لئے کچھ نہ کہہ سکے بعد اس کے تیج سنگھ نے کل حال لڑائی سے چنار جانا مہاراج شدت کی رانی کو چرانا کھوہ میں کماری کا پتہ لگانا جوتشی جی کی ملاقات بردے فروشوں کی کیفیت اس تیخانے میں کماری اور چپلا کو دیکھ ان کی زبانی تلسم کا حال سننا آ دی سب کچھ حال پورا پورا بیورے وار کہہ سنایا آخر میں یہ بھی کہا کہ اب ہم لوگ تلسم توڑنے جاتے ہیں اتنا لمبا چوڑا حال سن کر مہاراج حیران ہو گئے بولے تم لوگوں نے بڑا ہی کام کیا اس میں کوئی شک نہیں حد کے باہر کام کیا اب تلسم توڑنے کی تیاری ہے مگر وہ تلسم دوسرے کے راج میں ہیں چاہے وہاں کا راجہ تمہارے یہاں قید ہو تو بھی پورے سامان کے ساتھ تم لوگوں کو جانا چاہیے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں تو ٹھیک ہے تیج سنگھ نے کہا آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تھوڑی فوج ساتھ جائے گی وہی بہت ہے مہاراج نے کہا ٹھیک ہے میرے جانی کی کوئی ضرورت نہیں مگر اتنا ہوگا کہ چل کر اس تلسم کو میں بھی دیکھاؤں گا تیج سنگھ نے کہا جیسی مرضی مہاراج نے دیوان ہردیال سنگھ کو حکم دیا کہ ہماری آدھی فوج اور کمار کی کل فوج رات بھر میں تیار ہو رہے کل یہاں سے چنار کی طرف کوچ ہوگا با مجیب حکم کے سب انتظام دیوان صاحب نے کر دیا دوسرے دن نوگڑھ سے لوٹ کر دیوی سنگھ بھی آگئے بڑی تیاری کے ساتھ چنار کی طرف تلسم توڑنے کیلئے کوچھ ہوا دیوان ہردیال سنگھ ویجاہ گڑھ میں چھوڑ دیئے گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کی لکھے اپنیاس چندرکانتہ کے دوسرے بھاگ کا اکیسوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دوسرے بھاگ